ہر اس ملک میں یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جہاں پہ غریبوں کا استحصال غریبوں کے پر ظلم کیا جاتا ہے وہ پچھلے ہزاروں سالوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے ان کی کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہوتا ہے کہ کھوتے کے ساتھ سیکس کیس طرح کرنا ہے بقری کے ساتھ سیکس کیس طرح کرنا ہے اسلامی قانون میں کسی اگر کوئی مسلمان کسی کافر کا قتل کر دے تو اس کے اوپر کساس ہو ہی نہیں سکتی بچہ کہیں پہ بھی ہو چاہے بتمیز بچہ کیوں نہ ہو کیونکہ اس کو اس کا نہیں پتا تقریباً ایک دو دن پہلے میں نے ویڈیو ڈالی جو بڑی خبریں میں چاہ رہی تھی ایک بچی فاطمہ جس کو اندرون سندھ میں ایک وڈیرے نے اس کے ساتھ جو بہیمانہ تشدد کیا جو جنسی تشدد کیا جس کے اوپر ہر زی شعور جس انسان کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے یا جس کے سینے میں دل ہے وہ اس کو دیکھ کے دھل جائے گا تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو ڈالی اس کے اوپر کچھ سپرفیشل اوپر اوپر کی میں نے باتیں کی کیونکہ اس کی جو پوست مارٹم کی جو رپورٹ تھی وہ بھی میرے سے صحیح طریقے سے نہیں پڑی گئی تھی اور جو ویڈیو تھی وہ بھی میں نے پوری نہیں دیکھی تھی وہ ویڈیو میں نے ڈالی اس کے اندر کچھ باتیں کی مور اور لیس ویسی ہی باتیں سید مزمل نے بھی کی گو کہ ان کی ویڈیو پہلے ریلیز ہوگی تھی میری پہ 18 سال کی ریسٹرکشن آگی تھی لیکن سید مزمل کی جو ویڈیو تھی وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور الفاظ استعمال کر رہے ہیں کوئی گرافکس نہیں دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسا میرا جو دل تھا وہ ایسا سکڑ گیا کہ اس کے بعد میں نے اسٹروں کے اوپر ویڈیو بنانی تھی وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بن سکی تو میں نے سوچا کہ جب ایک دو دن بعد اس ویڈیو کو دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا میری جو ویڈیو تھی اس کو بھی زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میری ویڈیو کو جب زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا تو مجھے دکھ نہیں ہوا کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے اس طرح کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے اور ان کو بھی خوف آتا لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ برے لوگ برائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب اچھے لوگ کچھ نہیں کرتے تو ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں اور آواز ہی بلند کرنا ہمارا کام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچے تو اس وجہ سے سید مزمل کی ویڈیو بڑی اچھی تھی میں آپ کو وہ وارننگ دے دوں کہ شاید جو باتیں وہ سید مزمل جس طرح سے وہ کر رہے ہیں وہ شاید سننا آسان نہ ہو اس کے اندر کچھ ہم دکھائیں گے نہیں کوئی تصویر ویڈیو نہیں دکھائی جائے گی لیکن صرف ان کی باتیں سنائیں دیں گی اور یہ ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہر اس ملک میں یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جہاں پہ غریبوں کا اس تحصال غریبوں کے پر ظلم کیا جاتا ہے اور پچھلے ہزاروں سالوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے تو آخر کب تک یہ ہوتا چلا جائے گا تو چلیں دیکھتے ہیں سید مزمل کی ویڈیو وہ کیا کہہ رہے ہیں جس موضوع پہ آج بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے دو روز پہلے کرنی تھی لیکن میرے مینسٹریم میڈیا پہ پانچ چینلز پہ کام کرنے کے تجربے کے اندر جس میں مجھے چھ سات سال ہو چکے ہیں اور سوشل میڈیا پہ تین سال چار سال ہو چکے ہیں بات کرتے ہوئے آج تک کوئی ایسا موضوع نہیں رہا جس پہ میں نے بات کرنی ہوں اور بولا نہ جا رہا ہوں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوشش کرنے کے باوجود بولا نہیں گیا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے critical senses متاثر ہوتی ہیں اور آپ objectively بات نہیں کر پاتے جذباتی گفتگو کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس موضوع کی اس topic کی جب detail میں نے پڑھی تو یقین نہیں آیا I could not believe my eyes کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا وہ واقعی سچ ہے یا نہیں تو بولا جا نہیں رہا تھا لیکن بلاخر حمد پکڑی ہے اور آپ کو ذرا تھوڑی کہانی سناتا ہوں کہ کیا detail ہے اس issue کی جو کہ اتنی grave اور serious ہے that it is almost unbelievable تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ پچھلے ہفتے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ circulate کرتی ہے جس میں ایک نیم برہنہ آدمی شرٹ اتار کے سندھ کی شدید پچاس دگری کی گرمی کے اندر کمبل لے کے سو رہا ہے کیونکہ کمرہ جو ہے وہ freeze ہو رہا ہے وہاں speakers پڑے میں بڑے بڑے آیاشی کا سامان ہے ایک چھوٹی بچی بیڈ کے سائیڈ پہ زمین پہ لیٹ کے تڑپ رہی ہے کبھی اٹھ کے بیٹھ رہی ہے کبھی پھر لیٹ رہی ہے پھر اٹھ رہی ہے پھر لیٹ رہی ہے یہ فوٹیج میں چلا نہیں رہا کیونکہ وہ برداشت نہیں ہو سا اور تھوڑی دیر میں اس بچی کی وہاں اس کے سامنے پڑے پڑے جان نکل جاتی ہے اس شخص کی جو کہ بیڈ پہ لیٹا ہوئے اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوتی ہے اور وہ آ کے دیکھتی ہے بچی مر گئی ہے وہ بندے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچی کا حال دیکھو اور وہ اترتا ہے بیڈ سے اور آ کے اس بچی کو اٹھاتا ہے تو اس کے بازوں واپس گر جاتے ہیں زمین پہ بات ہو رہی ہے اسد شاہ کی جو کہ ایک پیر ہے سندھ کے علاقے رانی پور کا جس کا بڑا خاندان ہے جو بڑے رہا ہے اور جس بچی کی میں بات کر رہا ہوں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دس سال اور پیسے جو بتایا جا رہا ہے وہاں کے سورسز سے نو سال اس کی عمر تھی اور فاطمہ اس کا نام تھا اور لمبے عرصے سے وہ اس کھر میں ملازمت کر رہی تھی اور اسد شاہ نے بہیمانہ تشدد سے سیکشول ٹورچر سے اس بچی کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ملٹپل جگہوں پہ تشدد کرنے کے بعد اس کو مرا اور ساری رات وہ بچی وہاں پر بیٹھ کے مرتی رہی اور وہ سو رہا تھا آرام فرمائی اب اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چلو ایک وائلنس کا کیس ہے مارنے پیٹنے کا کیس ہوگا جو سیکشول وائلنس کے بارے میں ہیں ریپ کے بارے میں ہیں وہ بھی کلیر ہو گیا اور ہم نے صرف تیس سیکنڈ کی فوٹیج دیکھی ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی آپ یہ سوچئے کہ اس بچی کی جگہ ہونا مہینوں اس ٹورچر کو برداشت کرنا کیسا ہوگا اور اس سے بھی بری چیز کہ اگر آپ کی اپنی بیٹی یہ ہوتی اپنی بہن ہوتی اپنے گھر کی بچی ہوتی اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا حشر ہوتا اس وقت آپ کا تھوڑی ڈیٹیل پڑھتا ہوں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے انکشافات کی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی سیریسنس کیا ہے اس پہ آگے جانے سے پہلے جو بات میں کرنا چاہتا تھا جو میں نے سے پہلے میں نے نہیں کی میرے ذہن میں نہیں آئی کہ ان کی کتابوں کے اندر ایسے ایسی گندی چیزیں لکھی مئی ہیں میں اس کو داریکٹلی اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا رہا لیکن میں اس سوسائٹی کی اس کلچر کی بات کروں جس کو آپ کو بہت سارے عالم بیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ ان کی خود دھجییں اڑھاتے ہیں لیکن اس کتاب کی اس ایشو کی انہوں نے کبھی دھجی نہیں اڑھائی جس کا نام ہے بہشتی زیور بہشتی زیور وان آف دا موس پاپلر کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اس کے اندر کس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر پہلے بھی بڑی دفعہ ویڈیو بنائی ہے اگر کسی نے دیکھنی ہے تو جا کے دیکھ لیں بہشتی زیور اشیر فالی تھانوی پاکستانی ملہد آپ لکھیں گے آپ کو ویڈیو آ جائے گی اور اس کے اندر کیونکہ وہ باتیں اس طرح کی تھی شاید اس میں میں نے کومیڈی جو باتوں کو میں دیکھ رہا تھا لیکن اس میں اس کے ریال ورلڈ میں کونسیکوینسز کیا ہوتے ہیں وہ کسی بھی زیور انسان کے ذہن میں وہ اس کو امیجن نہیں کر سکتا یہ ہے اس کا اصلی چہرہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اشیر فالی تھانوی کی کتاب کو پڑھ کے اس نے یہ حرکتیں کیوں گی اس طرح کے جانور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور جب ان کے اندر دھرندگی آئی ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے علمبردار بنتے ہیں کہ مذہب نے لوگوں کے اندر افلاقیات دکھائی ہے تو یہ آپ کی کتابیں چھپری ہیں دل تھام کے پڑھئے سے کیا لکھاو ہے اس کے اندر اس کے اندر ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں ہیں جن سے غسل آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ کیون سی چیزیں ہیں اب اس میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے اس میں ڈسکس یہ ہو رہا ہے اگر کوئی چھوٹی بچی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس بچی کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا لیکن اس کو عادت اس میں ڈالنے کے لیے کہ غسل کرنا چاہیے سیکس کے بعد اس لیے ضروری ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس سے غسل کروالیں اگر ایک بچی چھوٹی عمر کی ہے لیکن اتنی چھوٹی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ جنسی تعلق اس لیے قائم نہیں کرتے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اس کے دونوں سورا پیچھے والا اور آگے والا دونوں ایک نہ ہو جائیں تو پھر اس ڈر کی وجہ سے اگر آپ نے تھوڑا سا اپنا عزوے تناسل اندر ڈالا ہے بچی کے تو پھر آپ کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا اور آگے اس میں کوئی وارننگ نے دی کہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ آپ نے سیکس کیوں کیا یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جس طرح ادھر انہوں نے بڑے ایرام سے بتا دیا کہ اینل جو ہے پیچھے سے جنسی تعلق قائم کرنا غلط ہے یہ ہے جی بھائیشتی زیور کی انگلیش ٹرانسلیشن پیج نمبر چوہتر اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے دونوں حصے دونوں سراغ ہٹ کے ایک نہ ہو جائیں تو پھر آپ پھر آپ اس کے ڈر سے آپ پھوڑا سا اندر ڈالیں زیادہ نہ اندر ڈالیں تاکہ دونوں ایک نہ ہو جائیں یہ چیزیں ڈسکاس ہو رہی ہیں یہ چیزیں پڑھائی جاتی انجریہ محمد علی مرزا صاحب نے بھی بتایا اپنے کسی ویڈیو میں کہ یہاں ان کی کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہوتا ہے کہ کھوتے کے ساتھ سیکس کس طرح کرنا ہے بکری کے ساتھ سیکس کس طرح کرنا یہ ان کے مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے مدرسوں بڑی اچھی باتیں بڑی اچھے اچھے ہاں جی وہ کوڑا پھینکتی تھی عورت علم حاصل کرو چین جانا پڑے وغیرہ وغیرہ یہ سکھا جاتا ہے ایسا نہیں کچھ سکھا جاتا ہے تو یہ آب ایک آبا بگڑا ہے مذہبی سوچ سے لے کے عام عوام کی سوچ بھی اتنی گندی ہے جو کہ فاطمہ پریرو کی تھی اس میں کیا انکشاف ہوتا ہے جنسی آزار پر تشدد کیا جاتا ہے اس کے اور اینل ٹراما دیا جاتا ہے اس بچی کو اور اس طرح سے اس کو برے طریقے سے وائلیٹ کرتا ہے اسد شاہ نامی پیر جو کہ روحانی پیر ہے جس کے ہزاروں لوگ بیعت ہیں اور جس نے میڈیا پہ آکے بیان دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ہمارے آستانے میں چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کام کرنا ان کے لیے باعث ہے اور قابل فخر چھی پنجاب کی ریپورٹ آئی تھی کہ 69% جو جنسی تشدد ہوتا ہے وہ چھوٹے لڑکوں کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ لوگ لڑکیوں کو دور رکھتے ہیں لیکن سندھ میں یہاں پہ یہ ایسا کلچر سامنے آیا کہ لوگ اپنی بیٹیاں ان پیروں کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہے آپ کے بیٹے محفوظ نہیں ہیں ان کے پاس آپ اپنی بیٹیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر وہی بات آئی تھی جو میں نے اپنی اس ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ اس قوم کو جاہل رکھا گیا ہے اور اتنا جاہل رکھا گیا ہے کہ انہیں خود اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے لئے کیا چیز اچھی ہے اگر یہی بچوں کو تعلیم دی جاتی پراپر سکولوں میں اور زیادہ بچے نہ پیدا کیے جاتے کہ ہر بچہ ہزار پیہ دہاری لائے گا تو آپ کی اتنی سفرنگ ہونی تھی یہ جب بچی تھی اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا اس بچی کو کچھ نہیں تھا پتا یہ آرام سے انگلینڈ میں بھی پیدا ہو سکتی تھی امریکہ میں بھی پیدا ہو سکتی تھی لیکن یہ ہوئی اس ایسے گندے معاشرے کے اندر جہاں پہ لوگ اپنے چلیں ایک تو ہوتا نا آپ کہیں جا رہے ہیں سڑک پہ آپ کے ساتھ ویسے ہی کوئنسیڈنٹلی طور پہ کوئی براوا کیا پیش آ گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ٹرک نے کچل دیا یا کسی کسی شیطانی آدمی نے آپ کو مار دیا قتل کر دیا کچھ چلیں اس میں ہم اپنی جتنی محتاط ہم احتیاط کر سکے ہم کرتے ہیں یہاں پر اپنے ہاتھ سے دیے جا رہے ہیں یہ دیرے با رزوانہ کا واقعہ بھی آیا تھا تو جب اس بچی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے گھر اس نے فان کیا اس کے پیٹ میں در تھا اس کو آ کے لے جاؤ اور اس بچی کے باپ نے اس کو بغیر پوسٹ موٹم کے دفنا دیا آدمی لگ رہا ادروائز یہ بھی ہونے نہیں دیا اس نے جب تک میڈیا پہ آواز نہیں پہلی آگے سنیں اور ریپورٹ میں کیا لکھا ہوئے بلوش ریڈ مارک on the right side of head six centimeter bruises on the upper chest یعنی کہ سر کے دائیں جانب لال رنگ کے نشانات ہیں مار پیٹ کے چھے سنٹی میٹر کا زخم جو ہے وہ upper chest کے اوپر ہے چھاتی کے اوپر ٹھیک ہے three bruises on the lower back یعنی کہ پیٹ کے اوپر نچلے حصے میں تین زخم کے نشانات ہیں مار پیٹ کے 40 centimeter bruises on the left arm بازوں کے اوپر 40 centimeter کا زخم ہے مار پیٹ کا 9 سال کی بچی ہے یاد رکھئے گا اس کے بعد میں جی جسم گلنے کی سٹیج پہ پہنچ چکا تھا زندہ انسان کا جب وہ بچی زندہ تھی اس کا علاج نہیں کروایا جا رہا تھا اسی لیے جسم اس کا گلنہ شروع ہو چکا تھا while she was alive جو کہ dead body کا ہوتا ہے mostly اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس کی اپنی بیوی پیرست شاکی جو کہ گھر میں دیکھ بھی رہی تھی کہ یہ کس طرح سے یہاں پہ جو کام کرنے کے لیے مریدین اپنی بچیاں پھینک کے چلے گئے ہیں پہلے تو ویسے ان کو بھی اٹھا کے لٹکانا چاہیے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جس devotion کے مارے اپنے بچے جو تم نے پیدا کیے ان کے consent تو نہیں لیل لیتے کسی بچے کا پیدا کر کے اس کو جا کے پھینک کے آئے ہو وہاں پہ ایک جانور کے پاس کیا اس سے سوال کی ہے کہ وہ فیرلی ٹریٹ کر رہا ہے میری بچی کو یا نہیں کبھی آ کے ملاقات کی ہے اپنی بچی سے یا جب ملنے نہیں دیا گیا آواز بلند کی ہے اس کے خلاف اندھی تقلید میں انسانوں کی بلیاں چڑھواتے ہو تم لوگ اور فیکٹری لگائی ہوئی ہے بچے پیدا کرنے کے پندرہ پندرہ بیس بیس دس دس بارہ بارہ لائن لگا دیتے ہیں اور پرواہ ایک کی بھی نہیں کرتے اور پیٹتے بھی ہیں بعد میں کے غربہ تر تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد جو سیدہ ہنہ شاہ صاحبہ ہیں جو بیوی ہیں اسد شاہ کی سب گھر میں دیکھتے ہوئے روک نہیں پاتی ہیں ان کو ٹھیک ہے اور اس کے باوجود ان کو بیل مل جاتی ہے کوٹ سے جو کہ کل کو اسد شاہ کو بھی مل جائے گی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں اور وہ کیوں مل جائے گی یہ بھی سننے پیر حسد شاہ کے خاندان میں تقریباً چار سے پانچ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جن کا مختلف پارٹیوں سے تعلق رہا ہے اس میں سر فرست ما شاء اللہ جمہوریت کی چیمپین پیپلز پارٹی ہے جو کہ تیس سال سے ایک ایسے صوبے کے اوپر حکومت کر رہی ہے جہاں وہ جاگیر دارانہ نظام کو وڑیرہ پن کو اور اس پیری مریدی کے سرکل کو جان دیری جمہوریت کے لیے بینظیر صاحبہ کو اسیسنیٹ کر دیا اپنے صوبے کے اندر ہزاروں بینظیریں بنا کے بیٹھے بے روز شرم آنی چاہیے بلاول بھٹو صاحب آپ کو بھی اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اربابے اختیار کو کہ وہ ایسے گھٹیا نظام کو ہاربر کرتے ہیں اور بعد میں کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بختاور بھٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوئے کہ اس کو زندہ جلا دیں بے شک لیکن بیوز پارٹی بلیم نہ کریں کیوں بلیم نہ کریں تیس سال سے جہاں سے طاقت حاصل کرتے ہو اگر وہاں پہ لوگوں کو ہیومنائز نہیں کر پائے وہاں جبری طور پہ مذہب کی تبدیلی ہندو لڑکیوں کی ہوتی ہے وہاں میاں مٹھو صاحب دندناتے پھر رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ کچھے کے ڈاکوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ لوگ وہاں گینگ وار ختم نہیں کر سکتے آپ لوگ وہاں فورس کنورجن ختم نہیں کر سکتے وہاں یہ ظلم بند نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد کس بات کی جمہوریت بیچ دیں جو اسمبلیوں میں بھی بل پاس کرا کے گئے ہو اس کا کریٹ دیں آپ کو کہ یہ جمہوریت پیسان کی ہے آپ نے تو پیپلز پارٹی اس کے علاوہ فنکشنل لیگ سے بھی تعلق ہے اس خاندان کے لوگوں کا اور یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ایک چھوٹی سی تھوٹ میں بھی دے دوں کہ یہ پاکستان کی سب سے پرو ہیومن رائٹس سیکولر ٹائپ ایسے پیپر پہ تو کوئی سیکولر اپنے آپ کو نہیں بول سکتا لیکن یہ اپنی طرح سے اندیشہ ایسا ہی دیتے ہیں کہ بڑے سیکولر ہیں انہی کی سٹیٹ میں میاں مٹھو جو ہے دندن آتا پھر رہا ہے پچھلے کتنے سالوں سے اس کو یوکے نے بھی اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں کہ یہ پاکستان سے باہر ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا اور یوکے نے کہے لگا دی تو باقی پوری دنیا میں بھی سمجھے لگ گئی یعنی یہ ایک طریقے کی اکنالیجمنٹ ہے کہ یہ بندہ ایک دھرندہ ہے جو ہندو لڑکیوں کو تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کی بچیوں کو اٹھا کر ان کی کنفورس فل کنورشن کی جاتی ہے اور کسی پچاس سال کے بابے مسلمان سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے سٹیٹ نپال آوا ہے ان کو اور اگر وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو آپ نے کیوں پھر آپ کس چیز کہا پھر آپ کو کرٹسزم آپ کو ملے گا یہ وہی بات ہے جس بات پہ آپ تحریک انصاف کو پیلتے ہیں کہ خان صاحب جی ایک پیج پہ تھے تو آپ بھک تو تو آپ بھی تو پھر ایک پیج پر ہی ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں آپ کیوں نہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ میاں مٹھو کون ہے کیا اس کی کیا ویلیو ہے اس سے کیا پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے اس سے کون سے اس نے جھنڈے گاڑ دی کیا 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 اس کے اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا ملتا آپ سوائے بدنامی کے اور کیا ملتا لیکن نہیں مفادات ہیں ان کو کوئی کسی سے ان کو غریب سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور غریب پاکستان کے معاشرے میں غریب نیچے ہے پھر اس کے بھی جو نیچے ہیں وہ پاکستان کی اقلیتیں ہیں اور اس میں بھی جی سب سے نیچے وہ پاکستان کی اقلیتی عورتیں ہیں تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے اس خاندان کے لوگ کا مجھے آپ بتائیں کہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ جناب ابھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال دیئے گئے ہیں لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیوں کچھ نہیں ہونا یہ بھی سننے وہ اسی رہی ہے کہ پاکستان کے قانون کے اندر جو خون بہا اور دیت کا قانون ہے مذہب کی آڑ میں اس طرح کے درندے اس کا فائدہ لے کے آسانی سے چھوٹ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہو پاتا سوری سید مذہب مل صاحب شاید یہ بات نہ کہیں لیکن میں کہوں گا مذہب کی آڑ میں نہیں مذہب نہیں فسیلیٹیٹ رکھا ہوا ہے مذہب نہیں یہ چیز فسیلیٹیٹ کی کوئی امیر آدمی میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کوئی امیر آدمی میرے پاس پیسہ میں نے مار دیا یا لوہ جی پچاس لاکھ ٹھوپیا پکڑو دو صاحبی ابھی پچھلے پندرہ دن میں سندھ کی اندر گولی اور دوسری بات میں بتانے بھول گیا کہ اسلامی قانون میں اگر کوئی مسلمان کسی کافر کا قتل کر دے تو اس کے اوپر کساس ہوئی نہیں سکتی دیا 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 ہے اس کے اوپر اس کو آپ کسی مسلمان کو پھانسی یا اس کا سرطن سے جدان جو بھی آپ کا کیپٹل پنشمنٹ کا قانون ہے وہ آپ نہیں دے سکتے اگر اسے کسی کافر کا قتل کیا ہے یہ حدیث دیکھ لیں بخاری کی اہل حضرت علی سے روایت اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے یہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے بھی ان کو بھی چیلنج دیا ہے کہ ٹائم قیامت تک جے اس کا جواب دیتے ہیں اس کا جواب وہ اس حدیث سے دیتے ہیں کہ جس کسی مسلمان نے کسی کافر کا ناحق قتل کیا تو اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی بڑی بڑا بس جنت نہیں آئے گی بس ٹھیک ہے جنت نہیں آئے گی کوئی بات مجھے نہیں چاہیے جنت ابھی تو قتل کرو نا کافروں کے زمین پہ سزا دی جاتی ہے جنت اور جہنم کے حوالے سے ایون اسلام بھی قانون سازی نہیں کرتا جو زمین پہ جرم کرتا اس کو زمین پہ سزا دی جاتی ہے لیکن نہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے یہ مذہب فری میڈیا کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ناظم جوکیوں کے جو قاتل تھے ناظم جوکیوں کی بیوی نے کیوں معاف کر دیا یہ کہہ کر کہ مجھے پتہ انصاف نہیں ملے گا مجھے کچھ نہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے ریمن ڈیویس کا جو کیس ہوا تھا لاہور کے اندر ایجنسی کے دو بندوں کو کھلم کھلا سروں پہ گولیاں مار کے وہ بندہ مکڈونڈ کا برگر ہاتھ میں پکڑ کے فلائٹ پچڑ کے دفع ہو گیا خون بہا دیا اس نے اسی قانون کا استعمال کی اور اس بندے کو اور اس نے امریکہ جب یہ واپس چلا گیا تو یہ پاول آدمی تھا ریمن ڈیویس جو بھی تھا اس نے پارکنگ لوٹ میں کسی ان کے امریکی شہری کی بھکائی کر دی تھی تو پھر اس کے اس کے اوپر یہ جیل چلا گیا تھا ادھر نہیں ہے اس طرح کا قانون کا خون بہا ہاں جی چلیں جی معافی دے دیں یہ کر دیں پیسل پڑ لیا ہم نے اس کے علاوہ کندیل بلوج کیس میں کیا ہوا اس کے والدین نے ماف کر دیا بیٹے یہ پی پی سی کا سیکشن تین سو دس سا اس کا استعمال کرتے ہیں ماف کر دیتے ہیں تو ناظرین جوکیوں کے کیس میں جام عویس اور جام کریم جو کہ دونوں سیاستدان ہیں پی بس پارٹی سے تعلق ہے کچھ نہیں ہوا اس میں بھی یہی ہوگا اس کی وجہ یہ کہ جو جس بچی کو آپ نے بروٹلی سیکشولی فیزیکلی ٹورچر کر کے مرا ہے وہ تو کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی کارنڈے کے قریب ہیں تو کیا اکھاڑ لیں گے ان لوگوں کا وہ law of the jungle ہے یہاں پہ صرف اور اس کے علاوہ سن لیجیے ابھی جو recently کیس ہوا ہے جس میں سیبل جیج صاحب آسم حفیظ اور ان کی بیوی سومیا حفیظ جن کی تصویریں چوکوں پہ لگوا کے نہ تھوکنا چاہیے اس کے اوپر جنہوں نے رزوانہ جو کہ گھر میں کام کرتی تھی ان کے پندرہ جگہوں پہ مار پیٹ کر کے تشدد کیا اس کے اوپر وہ بچی کی ابھی پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے آئیسی او میں پڑی ہوئی ہے پہلے ونٹی لیٹر پہ تھی اس کے سر کے ایک حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے لٹرلی ابھی میڈیکل ریپورٹ کیا بتاتی ہے کہ اس کو آرگن ڈیمیج ہوئے اس کے علاوہ زہر تک دیا گیا ہے اس کو اس طرح یہاں جلا کے لگائی ہیں ڈنڈے مارے ہیں زہر دیا ہے چھے مہینے ایک روپیہ تنخواہ نہیں دی اس کے کام کرنے کے اگینسٹ ٹھیک ہے اور اس کے والدین کو ملنے نہیں دیا جب بھی فان کرتی تھی گھر تو ساتھ کھڑی ہوتی تھی یہ عورت سومی آفیز سر کے اوپر کہ کوئی ایسی بات نہ بتا دی کہ یہاں مار پیٹ ہو رہی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لنگز کے اندر خون شامل ہو چکا ہے خون بھرا ہوا تھا اس کے پھیپڑوں کے اندر جب وہ اسپتال پہنچی اب یہ خاتون ہے آپ کیا بات کریں یہاں پہ کہ اس نے کس ہارٹلیس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس لڑکی کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک رزوانہ کا کیس ہے یا پھر ایک فاطمہ کا کیس ہے ایسے لاکھوں کیسز اب بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور ایسی بہت سی رزوانہ اور فاطمہ ایسی ہیں جو میڈیا کی سکرینوں پہ پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتی ہیں کوئی بات بھی نہیں کرتا یہ صرف اس لیے اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ میڈیا کی ڈیبیٹ کا حصہ بن جاتا ہے ایسی نام نہ لے کوئی ان بڑیروں کا کوئی پکڑ نہ پائے ان کو شارک جتوئی کے کیس میں کیا ہوا تھا اس شاہ زیب کو جا کے بہن کو چھیڑ رہے تھے اس نے رزیسٹ کیا اس کے جرم میں جا کے گارڈوں کے ساتھ مل کے شراب پیئے گولیاں مار کے آگئے بعد میں اس کو کو ایک لاس جیل میں رکھا ٹھیک ہے اور اینڈ پر کسی اس بیس پر چھوٹ گیا اسی بیس پر پیسے دے کے باہر آ گیا وکٹری کے نشان بناتا ہوا باہر آیا تو پیر اصل شاہ کتنے دن اندر رہ لے گا دنیا کی آٹھویں سب سے بدترین جڈیشری ہے جو سارا دن بیٹھ کے یہ سوچتی ہے کہ چیئرمن طریقہ انصاف کو یا نواز شریف کو یا زبداری کو بیل کیسے دیں نہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پتا ان کو عام آدمی درخواستیں دے دے کے مر جائے کیس نہیں لگتا ان کا آٹھ گھنٹے میں کیس لگا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر پچپن ملین لوگ پاورٹی لائن سے اس وقت نیچے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جو ڈومیسٹک ورکرز کی تعداد ہے تو پاکستان میں 3.3 میں ہی سن انڈیا کو وقت آنے مارتے رہتے ہیں وہ تمہارے پاس ٹائلیٹ نہیں ہے تین سو ملین لوگوں کو انہوں نے قربت کی لکیر سے باید نکالا یہ فیل سوسائیٹی یہ سوسائیٹی ٹاپ ٹو بوٹم فیلڈ ہے کرپٹ ہے اس کو دیمک کھا چکی ہے یہ ملین بچے پاکستان میں ڈومیسٹک ورک کر رہے ہیں یعنی کہ 33 لاکھ بچے گھروں میں کام کرتے ہیں جن کی عمر 15 سال سے کم ہے سوچیں کتنے لوگوں پر یہ اس نویت کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہوگا ہمیں پتا بھی نہیں خوش بھی نہیں کتنوں کو مار پڑتی ہوگی کتنوں کو رات کھانا نہیں دیتے کتنوں کو اس طریقے لگاتے ہیں کتنوں کو زہر دیتے ہیں کتنوں پر سیکشوال اور اینل ٹورچر کرتے ہیں جو اس ریپورٹ میں لکھا ہوگا نہیں پتا میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈھائی کروڑ بچہ پاکستان میں سکولوں سے باہر ہے سڑکوں پہ پھر رہا ہے جب وہ جا کے چائیڈ لیبر کرتے ہیں تو کیا ان کے استاد انہیں ابیوز نہیں کرتے یہاں پہ موٹر سائیکل کی دکانوں کے کام کرنے والے یا فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کون بولتا ہے ان کے لیے یا بورڈنگ سکول اس طرح کے جو ریاست کی ناکامی کی وجہ سے قائم کر دیے جاتے ہیں مدارس قائم کر دیے جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا لیکن اگر والدین بات کریں گے تو وہ شلٹر ان کی چھت جو ہے جو ان کے سروں کے اوپر وہ ریموو ہو جائے گی پھر کہاں رکھیں گے ان کو اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل لیول ایلو وہ کہتی ہے پاکستان میں ہر چار میں سے ایک گھر میں بچہ کام کر رہا ہے اور تشدد خواتین کرتی ہیں پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ فری ایڈوکیشن پانچ سے سولہ سال کی اوپر میں پروائیڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے جو کچھ ہمارے فیمنس رکھتے ہیں کہ اگر ایف تا ورلڈ وز رن بائی ویمن تو شاید اتنی جنگیں نہ ہو شاید اتنی برا حال نہ ہو لیکن یہ والا جو مجھے اس سٹیٹ کا نہیں تھا پتا کہ پاکستان میں جو بچوں کو پر گھرے لو تشدد ہوتا اس پر نائنٹی پرسنٹ خواتین ہے ایڈن نو یہ انہوں نے ان کو کوٹ کیا ہے اسیومنگ کہ اسی ہوا میں بات نہیں کرتا ہے اس پر بھی کہا دیں وہ پیٹریعکی ہے پیٹریعکی ہے جو زیادہ پریولیجس کا استعمال کرتا ہے اسی کے اوپر ذمہ داری آتی ہے آل میں نا ٹریش آل میں نا پیگ آئی ایکشلی بلیوی بلیوی ان ناٹ ہاں ریاست بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہے الیکشن کیسے رکھ کرنا اٹھانا کیسے ہے کسی کو یا اس کے علاوہ تورچر کیسے کرنا ہے یا اس کے علاوہ گورنمنٹ کیسے انسٹال کرنی ہے یا اس کے علاوہ ایم ایم ایس کی تنخواہ کیسے بڑھانی ہے پریولیج کیسے لینے ہیں پروٹوکول کیسے لینے ہیں پندرہ گاڑیوں کا پروٹوکول بنا کے کیسے جانا ہے کرسن کالونی میں جس طرح بھی کہیں ایک ایسی ریاست جو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی اس کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں سب سے ولنریبل سیکشن بچے ہیں بائنورٹی سے بھی زیادہ I just want to say this کہ یہ میری ایک اپنین تھی جو بڑی شیپ کی ہے سید مزمیل نے رگارڈن کیام ہوئے اور the continuation of a ریاست that cannot serve its people الٹا چورن جو بیچا گیا کہ وہ جو عوام ملک کے لئے آپ نے گیا کیا نہیں یہ two-way street ہے he's actually changed my opinion on that I used to say کہ نہیں اس میں بہتری لائی جائے بہتری I think that's probably more of an optimistic goal goal بھی ایسا ہی ہونا چاہیے but یہ میری اپینین ابھی شیپ ہو رہی ہے I'm becoming an anarchist in a way کہ اس کو سب کو ختم ہو کے دوبارہ سے ہونا چاہیے because I don't think this country has any room for evolution کیونکہ مائنورٹی میں پھر کوئی adult ہو سکتا ہے جو self-defense کہا کر رکھتا ہو بچہ تو اپنے آپ کو defend کرنے کی physical power سے بھی devoid ہوتا ہے اگر آپ اس پہ آج بات نہیں کریں گے تو کل کو اس فیرست میں آپ کا کوئی جاننے والا عزیز یا اپنے گھر والا بھی شامل ہو سکتا ہے اگر آپ اس پیری مریدی کے بروٹل نظام کو جو کے چندوں کے رکھ والے ہیں اور بیٹ کے اربو روپے کی جائداد بناتے ہیں اور جب نیب والے آتے ہیں تو ان کو دھمکی دے کے بھگا دیتے ہیں اور جن کے international tours ختم نہیں ہوتے جو بیٹ کے صرف توہمات کے اوپر جس نے اس خطے کے اندر پچھلی تین سنچریز پارٹیشن سے پہلے سے جبر شروع کیا ہو یہی وڈیرے یہی پیر بیٹھ کے یہی مخدوم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہماری جاہل گاؤں تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو تاکہ وہ ان لوگوں کے آستانوں پہ جا کے اپنی اولادوں کو پھینک کے ذریعی مت کروائیں اور آواز اٹھائیں ایسے بچوں کے لیے جن کے ساتھ ایسا اس نویت کے مظالم ہوئے ہیں کہ جدید دنیا میں تصور نہیں ہوسکا یہ سلیوری کی ایک میس پریکٹس ہے کہ ہر گھر کے اندر اندر بچے رکھے میں اور مار پیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور کوئی ان کو چھڑا نہیں سکتا وہاں سے سٹیٹ has to intervene and you have to raise your voice for these children otherwise you are waiting in the cube تو ویڈیو ان کے ختم ہو گئی اور شاید ایسے ہی ہوتا جو پہلی دفعہ جب میں نے یہ سنی تھی تو میری حالت بڑی خراب ہو گئی تو اس میں بھی جو گوری جو جس ڈیٹیل میں جب وہ گئے تھے تو I don't know کہ وہ ایکسپریس ہو سکتی ہے فیلنگ کے نہیں لیکن اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے یہ ہر اس انڈر ڈیویلپ سسائٹی کی ایونڈ ڈیویلپ سسائٹی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتے ہیں لیکن جس تعداد میں انڈر ڈیویلپ سسائٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تب ہی ہوتی ہیں جب آپ جیسے لوگ یا میرے جیسے لوگ جن لوگوں کی زندگیاں ٹھیک ہیں ہمارے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے جب ہم اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں اور آواز نہیں اٹھاتے کچھ کرتے نہیں ہیں آپ کو جب کوئی بچہ سڑک پہ مانگتا وہ نظر آئے تو ایک عجیب سا سکیپٹیسزم یا سینیسزم لوگوں کا ہوتا ہو یارین کا کام یہاں سا نہیں نہیں یہ اس کے پیچھے ہے بچہ تو اس کو تو نہیں پتا وہ بچہ امبانی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا ایلون ماسک کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا نہیں ہوا تو اس کا کوئی قصور نہیں تو اس کو اگر کوئی ایکسپلائٹ بھی کر رہا آپ کا کام نہیں ہے آپ ایکسپلائٹر تک پہنچ جائیں تو آپ کی بات ہے اچھی بات ہے لیکن اس بچے کے اوپر بچہ کہیں پہ بھی ہو چاہے بتمیز بچہ کیوں نہ ہو کیونکہ اس کو اس کا نہیں پتا بچوں کی حفاظت کرنا جیسے سید مضامل نے کہا سب سے ورنربل لوگ جو ہیں معاشرے میں بچے ہوتے ہیں اور اس ملک میں بھی اور اس طرح کے جتنے اور ممالک ہیں جہاں پہ بھی خور پتا ہے وہاں پہ پھر بچوں کو بچائیں کیونکہ انہوں نے آگے جانا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائیں یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں